بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی اس سسٹم کو کے پی پولیس کے ویشن کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے اس سسٹم میں جتنے بھی تھانے کا ریکارڈ ہے وہ ہم نے فیٹ کیا ہے اس کے ساتھ سا جتنے مقدمات ہیں وہ بھی ہم نے اس میں انٹر کیا سو بیسیکلی جو ایک پرانا فرسودہ قسم کا نظام تھا پولیس کا جس میں وہ پرانی ایف آئیاز ہوتی تھی یا وہ سب سٹینڈر پیجز یوز ہوتے تھے اور اس کی لکھائی بعد میں پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی کہ جو ریکارڈ کیپنگ ہے وہ مشکل ہوتی تھی تو اب بسیکلی اس سسٹم سے یہ فائدہ ہوا ہے ہمیں کہ ہماری ایک تو ریکارڈ کیپنگ بلکل پروپر ہوگی ہے سیکنڈلی اگر آپ کو کوئی بھی کوئی بھی ڈاکیمنٹ چاہیے تو وہ ایک لکھ کے اوپر آپ کو جو سپروائزیر آفیسر ہے اس کو یا جو بھی اگر عوام کو کوئی اپڈیٹ چاہیے تو وہ بھی ہم اس سسٹم کی طرح ان کو فرام کر سکتے ہیں اس سے پہلے بسیکلی یہ ہوتا تھا کہ ان کیس اگر کچھ ایسا مقدمہ ہوتا بھی تھا تو اس کی فائلز پہلے ڈھونڈنے میں مشکل ہوتی تھی پھر اس کو پڑھنے میں مشکل ہوتی تھی اب کیونکہ یہ سارا کمیوٹرائز سسٹم ہے تو بہت اچھے طریقے سے ہماری جو فائلز ہیں وہ بن کے پروپر طریقے سے ہم ان کو جو بھی متعلقہ کورٹ سے ان میں جمع کراتے ہیں اور وہ محفوظ طریقے سے وہاں پہ پڑھی رہتی ہیں تو بیسیکلی اس سسٹم کا فائدہ عوام اور پولیس دونوں کو ہے پولیس کو اس کا یہ فائدہ ہے جی کہ جو ایک تو ہماری جو ریکارڈ کیپنگ مشکل ہوتی تھی جو ہمارا ورکلوڈ ہوتا تھا ٹائم ویسٹ ہوتا تھا جو ہم اس سے ہماری بچت ہوئی اور اوورال جو پولیس کی ایفیشنسی ہے اس میں نو ڈاؤٹ اس سسٹم سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ جو سپروائزری آفیسر ہے وہ ایک سسٹم پہ بیٹھا ہوئے ان کے سب کی پراؤگرس دیکھ سکتا ہے جو عوام کو شکایات تھی پولیس کے حوالے سے کہ تفتیش ٹھیک نہیں ہو رہی یا کسی قسم کی بھی ان کو یا ڈیلے ہو رہا ہے ان کے کسی کام میں تو اب ہی ہم اس سسٹم پہ بیٹھے ہوئے ہم جتنی بھی پراؤگرس ہے چاہے وہ تفتیش کے حوالے سے ہے یا اوورال پولیس کی کام کے حوالے سے ہے